بنگلہ دیش کی فوج نے ہمیشہ امن کے لیے کام کی ہے آج بھی آپ دیکھیں تو امریکہ کے یو این اے پیس کیپنگ مشن میں سب سے زیادہ فوج بنگلہ دیش کی کام کر رہی ہے دنیا کے امن کے لیے آج دیکھیں تو دنیا تیسری جنگ کی طرف جا رہی ہے اور بنگلہ دیش کی آرمی اس میں بڑا رول ادا کر سکتی ہے اور بنگلہ دیش کی آرمی یہ کرنے جا رہی ہے بنگلہ دیش کی آرمی روکے گی اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو بنگلہ دیش کی فوج کا کردار بہت بڑا ہو جاتا ہے بنگلہ دیش کی فوج کو سب کی حمایت حاصل ہے تو آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے کہ بنگلہ دیش کی فوج کس طرح اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو روکے گا تو آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزاریش ہے اگر آپ چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنے بیل آئیکون کو بھی دبائیں تاں گے آپ کو ویڈیو کا نوڈیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی ساتھ بنے بھی دبائیں تاں گزاریشن سب سے پہلے ملتا رہے ساتھ ڈیو کو بھی دوستوں سے پہلے ملتا رہے موسیقی 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 کرے گی اور جنگ کرے گی بلکل ایسے جنیب بھئی اگر دیکھا جائے تو پورے بنگلہ دیش کی اب جو صورتحال ہے اب نئی انٹیرم گرممنٹ ہے یہاں پر اور اگر اسرائیل کی بات کی جائے تو اسرائیل کے ساتھ جو ممالک کھڑے ہیں جن میں سرے فرست امریکہ ہے روس ہے اور بھارت بھی ہے ساتھ میں انہوں نے تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کیا تو جو اسرائیل کے خلاف ہوگا جب بلفرض بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی فوج وہاں پر جا کر جنگ کرنے کی بات کرتی ہے تو ان کی طرف سے دباؤ نہیں آئے گا ابھی تو نئی گرممنٹ ہے تو کیا فیال لگے امریکہ کی طرف سے دباؤ آئے گا اور بھارت کی طرف سے بھی دباؤ اپنی جگہ لیکن امن کے لیے کام کرنے والی فوج کسی بھی حالات سے نہیں ڈرتی اور بنگلہ دیش نے ہمیشہ جرت مندی کا مظاہرہ کیا ہمیشہ بڑے فیصلے کی ہیں اور یہ بنگلہ دیش کی بڑی کامیابی ہے کہ آج بھی یو این اے کے اندر بنگلہ دیشی فوجی دستہ سب سے زیادہ فوج امن کے لیے بیجتا ہے دنیا آج دیکھیں تو تیسری جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے ایک طرف دیکھیں ایران دوسری طرف دیکھیں لبنان تیسری طرف دیکھیں عراق اور شام یہ تمام کے تمام ممالک کے اندر کیا صورتحال ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح جنگ کی طرف بڑھ رہی ہیں لیکن یہ وقت ہے کہ بنگلہ دیش کی فوج اس جنگ کو روکے اور جو ظالم ہے اس کے خلاف کاروائی کرے اگر امریکہ کا دباؤ آتا ہے بھارت کا دباؤ آتا ہے تو یہ بنگلہ دیش کو اندازہ ہے لیکن آپ دیکھیں تو ڈوکٹر محمد یونس جو ہیں وہ امریکہ کے صدر سے ملے ان کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات بنے ہیں اچھے ایک ترم بنے ہیں لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ فیصلے کس طرف جاتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح یہ جنگ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ صرف ایک دو ملکوں تک محدود نہیں رہی اب یہ سعود ایشیا کی طرف بھی بڑھ رہے گیا ہے اور یہ پھیلتے پھیلتے بہت ہی سیادہ پھیل جائے گی کیونکہ آپ اگر دیکھا جائے ایران نے جب حملہ کیا وہاں پر تو امریکہ کی طرف سے کھولی دھمکیاں بھی دی گئی ان کو اور یہ بات بھی کی گئی کہ امریکہ کا امریکہ کی طرف سے جوابی کاروائی کی جائے گی پھر ایزرائیل کے طرف سے بھی جوابی کاروائی کی جائے گی اگر بنگلہ دیش جنگ کے اندر ہوتا ہے تو بنگلہ دیش بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے تو پاکستان کو بھی جانا پڑے گا وہاں پر اور اس کے بعد بھارت ہے وہ تو ایزرائیل کے خلاف ہے تو پھر یہ تو بہت بڑی ورڈ وار سوری ایزرائیل کے حمایت میں ہے تو یہ تو ورڈ وار پھر بن جائے گی تو یہ رکے گے بڑے مشکل سے آپ جیسے بتا رہے ہیں ایران کے ساتھ تعلقات امریکہ کے آپ نے دیکھا کہ کافی عرصے سے خراب ہیں ایران اگر اچھا بھی کرے گا تو ایران کو ہمیشہ تنقید کا سامنا رہا ہے بنگلہ دیش کے حالات ایران جیسے نہیں ہے بنگلہ دیش کے تعلقات ایران جیسے نہیں ہے بنگلہ دیش ایک قوت ہے بنگلہ دیش ایک طاقت ہے جو یو این اے کے اندر بڑی بڑی جنگیں بڑا بڑا انتشار پھلانے والے ان اثر کے خلاف جنگ کر چکے ہیں اور یہ بنگلہ دیش کی فوج تجربہ رکھتی ہے کسی بھی بڑی جنگ کو تال سکتی ہے ختم کر سکتی ہے تو یہ بنگلہ دیش کا رول بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کمیٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ موسیقی